گھر کیسے بچائیں جب آپ کی عزت نافس مسلسل مجروح کی جائے بارہا آپ کے ساتھ اکارت سے پیش آیا جائے کیا ہی صورتحال میں صرف یہی حل ہے کہ علیہدگی کے راستے کے اختیار کیا جائے عمومی تعلقات عمومی رشتوں میں تو یہ حکمت حملی اپنائی جا سکتی ہے اور یہ کارگر ہو سکتا ہے کہ آپ لیے دیے بغیر خموشی سے ایسے لوگوں سے فاصلہ اختیار کر لیں سلح رحمی کے دائرے میں رہتے ہوئے تعلقات نبھائیں مگر خودداری اور عزت نفس پر حرف نہ آنے دیں مگر جب بعد آ جاتی ہے زوجین کی اس تعلق کی جس میں بھوٹ ڈلوانا شیطان کا پسندیدہ مشلہ ہے سوال اٹھتا ہے اور بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس کا شافی جواب دیا جائے کیا آئیلی زندگی میں بھی یہ حربہ کارگر ہے کہ اس سے مرزید مسائل پیدا نہیں ہوں گے کیا یہ درست نہیں کہ خاندان ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ حقائق کا درست ادراک نہ کرنے کے باعث ہوتا ہے درست حکمت عملی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ تقویٰ اور خوف خدا ہی اس رشتے کی پائیداری کی بنیاد ہے مگر تیزی سے ٹوٹتے بکھرتے خاندانوں کی اصلاح اور ذہنی عذیت سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے جب ہر دو فریق اللہ سے خصوصی تعلق رکھنے کا دعویٰ اعظام بھی رکھتے ہوں کیا ہر دوسرے گھر میں پیدا ہونے والی ناچاکیوں کا علاج راستے جدا کرنا ہی ہیں جی نہیں در حقیقت ہمیں مذاکرات کی میز پر مسائل حل کرنے کی اشد ضرورت ہے اگر کوئی غلط ہے تو یوں خموشی سے اپنے اس حق سے کیوں دستبردار ہوا جائے جس کا حلف ہم نے اللہ کے نام سے اٹھایا ہے کیا یہ عہد اتنا کمزور ہے اور اللہ کا نام آز اللہ اتنا بے توکیر ہے کہ پلپ جکتے میں اپنے اختلافی و قانونی حقوق سے دستبردار ہوا جائے آئیے خاندانوں کو ٹوٹنے سے بچائیں یاد رکھیں نکاح کے نتیجے میں بننے والے رشتہ ہر دو زوج کو ایک لاکی قانونی جذباتی اور روحنی طور پر ایک دوسرے کا مکروز کر دیتا ہے لازاب اگر کوئی فریق دوسرے کا استحصال کرتا ہے جسمانی کوک نہیں ادا کرتا ہے جسمانی حق سے تو اگاہ ہوتا ہے مگر جذباتی اور روحنی طور پر اسے گویا کسی چٹیل مدان میں تنہا چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے فریق کی جذباتی تسخین کے لئے کوئی حل پیش نہیں تو یہ سرہ سر اس مرز اور عورت کی کام فہمی ہوگی کہ میں سکنی چپڑی باتوں کے عوض پوری زندگی ایک چت تلے گزاری جا سکتی ہے یقینا ہمیں اللہ اور رسول کے حقام سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے جب زوجین میں نزا کی صورت پیدا ہو جائے تو خلا یطلاق آخری چارہ کار ہے اس سے پہلے دونوں زوجین کے خاندان کے اہل حل و عقد کو ایک مجیز پر بٹھایا جائے جو صورتحال کو سمجھ کر اصلاح کی صورت نکالیں گے اب اگر زوجین کو ایک دوسرے سے کوئی خاص شکایت نہیں اور وہ نباہ کرنا چاہتے ہیں مگر کوئی تیسرا فرد وہ دونوں میں سے ایک کا کتنا قریب ہی کیوں نہ ہو فساد پیدا کر رہا ہے جہالت پر مبنی رویہ کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں تو زیادتی مرد یا اس کے گھر والوں کی طرف سے ہو تو انہیں تنبیح کی جائے گی اور اگر عورت یا اس کے گھر والوں کی طرف سے ہو تو انہیں سمجھا کر اصلاح کی صورت نکال لی جائے گی کبھی اپنے حقوق سے بہ آسانی دستبدار نہ ہوں کیونکہ یہ اپنے نفس پر بھی ظلم ہے اور دوسرے فریق پر بھی ظالم کی مدد یہی تو ہے کہ ظلم پر اتجاج نہ کیا جائے لہذا خلع اطلاق کا فیصلہ کرنے سے قبل دوسرے فریق پر مذاکرات کے ذریعے تمام حجت ضرور کر لیجئے یقیناً اس سے بہت سے گھر ٹوٹنے سے بات جائیں گے ورنہ دوسری صورت میں اللہ کی عدالت میں تو آپ کا مقدمہ مضبوط ہو ہی جائے گا